موسیقی آج کئی سالوں سے حیدر آباد کی تاریخی مکہ مجید میں رمضان کے لیے خصوصی طور پر اس کو روشنی سے سجا جاتا ہے برخی کمکموں کے ذریعے سجا جاتا ہے جو باہر کے ٹورسٹ آ کر مشاہدہ کرتے ہیں چار منار نظامیہ تیبیہ کالیس سامنے اور مکہ مجید کا تو یہ حیدر آباد کی تاریخی مکہ مجید کو بھی سجا جاتا ہے یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے پہلے دہے میں جو ترابی ہوتی چاندرہ سے نون رمضان تک جو کل ختم ہوئی پہلے دہے میں پہلے جو ہمارے خطیب صاحب تھے حضرت عبداللہ خورشی صاحب اظہری مزباہ القرآن ان کی خیرت اتنی مشہور تھی کہ دور دور سے لوگ ان کی خیرت سننے کے لئے ترابی میں آتے تھے تو یہ مجید کے پورا حصہ جمعہ میں جتنی پبلک رہتی اس سے زیادہ ترابی میں دس دن میں لوگ رہتے ہیں یہ شیٹ کا حصہ ادھر کا ادھر کا پورا بھر جاتی ہے کل ہی ختم ہوا الحمدلہ وہ سلسلہ آج بھی عوام کا جاری ہے پہلے دن میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور کل اختتام ہوا اس کا ان کو سہولت پہنچانے کے لئے بلدیہ کے طرف سے لیوروں کا انتظام ہوتا پوری صفائی دو مرتبہ بلدیہ کی یہاں پہ صفائی ہوتی صبح فجر کے بعد شام افطار کے بعد مغرب سی نماز سے پہلے آٹھ دس لیور کو خصوصی طور پر ایک مہنے کے لئے رکھا جاتا ہے میں نے سیکریٹیٹ کی میٹنگ میں بھی کہا کہ بلدیہ کا انتظام مکہ مجید کے حد تک بہترین ہوتا ہے یہاں پر اور جیتے بھی ٹائلٹ سے اس کی صفائی کے لئے چار امپلائز کو رکھتے ٹیمپروری ٹیم ٹو ٹیمہ صفائی کا انتظام ہوتا ہے یہ پورے انتظام ہوتا ہے اللہ کے بلد سے کیے گئے ہیں اور مینائٹی ویلفر کی طرف سے یہاں کے لئے جو رخمات جاری کیے گئے مختلف ہیں جیسا فونٹین کے لئے بھی ہے سیسی کیامروں کے لئے کئی جنوں سے سیسی کیامرے بھی نہ کراتے اس کی بھی ضرورتگی کی ہے دیگر کئی مسائل کو بھی حل کر آئیت اس وقت برحال یہ مسجد سے ہٹ کے تمام مساجد کے لئے اسی نویت کی خدمات کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے اور حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں حکومت ہماری بعض مطالبات کو مان کے اس کی تکمیل کرتے ہیں میں آج یہ تمام انتظامات کی واقعات تفصیلات بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے منلیس بلدیا کا حکومت کا اس میں تعاون ہے نمائندگی پر یہ تمام کام انجام پائے انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کریں گے اب ایک بڑا مسئلہ یہاں کا بجیہ آیا ہے جمعہ تلویزہ کا حیدر آباد کی تاریخی مقام جمعہ کو جو اجتماع ہوتا آخری جمعہ میں وہ نمازیوں کی صفحے پتر گٹی تک جل جاتی ادھر شالی بندے تک جاتی ادھر لار بزار تک اور ادھر جو سو کورٹ لے آلی جا کی روٹ تھی یہ تمام سڑکوں کو نظام کے دور حکومت میں ہیدر آباد کی سڑکوں کو پہلے جھاڑو دے کے دھوتے تھے اب وہ سلسلہ سی مکہ مہید میں جمعہ تلویزہ کر گیا فجر کے بعد جھاڑو دیتے اس کا سڑکوں کو نماز پڑھتے بلکہ دھوتے دھونے کے بعد ماہاں پر فرش کا انتظام ہوتا کچھ محبان منجل جو نمازیوں کی سولت کے لیے سواب کی خاطر فرش کا انتظام کرتے ماہاں پر پوری صفحہ بنتی بہت بڑا اجتماع ہوتا تلنگانے کا سب سے بڑا اجتماع میں سمجھتا ہوں نمازوں کا یہ جمعہ تلویزہ کے مقفر مکہ مہید میں ہوتا ہے اس کے وسیع انتظامات ہوتے ہیں بلدی برقیاب رسانی میں ہم نمائندی کرتے ہیں ابھی بھی کیے ہوئے ہیں وہ بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ وہ ہمیں ہر سال کے طرح اس سال بھی پورا مند طور پر اور اچھے انداز میں گزریں گا کیونکہ اس جلسے میں اس جمعہ کی نماز کے بعد اسعودی نویش صاحب نقیب امیلت کا خطاب ہوتا جلسے امم القرآن ہوتا چار ساٹھ سال سے جلسوں کا بھی سلسلہ مجلد داری رکھی بھی ہے میں اس موقع پر ہمارے محمد علی صاحب کا شکریہ عذا کرتا ہوں تلزامات کے سلسلے میں میں خود اور ہمارے یہاں کے امیلی صاحب مقامی احمد پاشا قادل صاحب اور ہمارے کارپورٹر صاحب ہمارے وقبورٹ کے شیئرمن صاحب سلیم صاحب ہمارے مینیڈی فیننس کا پیشن اکبر حسین صاحب ہمارے ڈپٹی امیر صاحب حسین اللہ صاحب ہمارے باقری صاحب سیٹلنگ چیئرمن مولانا عیسو زائر صاحب جو ہمارے قادی بورٹ شیئرمن ہے ہمارے وحید صاحب وقبورٹ نمبر ہے اس کا اجازہ لینے پر آئے تھے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اچھے سے اچھے انتظامات کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور اچھے انتظامات بھی ہو رہے ہیں اگر کچھ خامی ہیں تو اسے ضرور دور کیا جائیں گے میں ہمارے یہاں کے مقامی امیل صاحب سبھی کافی درباد کیا ہے انہوں نے انتظامات کو کافی سرائے اور مکہ مسجد میں اس مرتبہ ایک کارڈ روپر سانکشن گئے گا سی ایم صاحب مکہ مسجد کے لیے میں سمجھتا ہوں پوری اسٹی میں پہلی مرتبہ ایک چیز مستر کی زائن سے آٹھ کارڈ اٹھالیس روپر کا جو اسٹی میٹ کیونکہ چھت پر جو ہے کافی لکیش تھا ابھی تو کام شروع ہوا ہے اس کے لیے صرف ایک کارڈ سانکشن گئے گئے ابھی ساتھ کارڈ اٹھالیس روپر ہمارے پاس موجود ہے بہت اچھے انتظامات آگے جو چھت کا جو بھی کام ہے اس کے علاوہ یہاں نیشے سامنے ٹائلیٹس ہے جی ایچ ایم سی سے بھی کرا گیا مزید اور بنانے لگائیں گے یہاں کی صاف صفائی کارپیٹ کے بارے میں لاسٹرم ہمارا احمد پاشا خادر صاحب مکہ ملے صاحب بن کے پہتے ہیں کہ بہت پرانے ہیں مرنے چھتے انشاءاللہ اس مرتبہ اس کو کیمیکل سے ساپ کرا گیا نیکسٹرم نئے کارپیٹ دال کے جائیں گے آئندہ سال انشاءاللہ مرتبہ بہت اور بھی نورانی دیکھیں گے کیونکہ جتنا اچھی طریقے سے اور یہ پنڈال جو ہے ڈیفنیٹ ایک مہنا رہے گا اگر اسے ضرورت پڑھنے پر اور جمعے میں بھی اگر ضرورت پڑھتی ہے تو اچھے سے اچھے پنڈال کا انتظام کریں گے کیونکہ پچھلے مرتبہ جب میٹنگ کی اندر یہ بات کہے اس کا پنڈال کے کافی پرانا ہو چکا ہے اب کافی نیا دالا گیا پر اور بھی بجٹ کافی بڑا بجٹ ہے آٹھ کورٹ اٹھالیس لاکھ روپے مسجد کا مینٹرنس کا بجٹ ہے کافی بڑا بجٹ ہے اس میں کافی اچھے اس مرتبہ ایک ہزار کیلو جو ہے بجور یہاں پر رکھے گئے تاکہ وقت زورت لوگ تو افتار ہی بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی ایک ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جائے اسی طرح ایک ہزار میٹر وائٹ کپڑے کی بات کی گئی تھی کیونکہ کارپیٹ جو ہے کافی پرانے ہو چکے تھے اگر اس کو کلین کرنے کے بعد بھی کیونکہ روزدار کو کسی قسم کی سجدے میں بون آیا اس کے لیے ایک ہزار میٹر کا کپڑا وائٹ کپڑا اچھی طریقہ کے لائے گیا کلینکہ ماس کے لیے کارپیٹ کی کلیننگ کے لیے مشن بہت اچھی طریقے سے سافت سفائے کیا جا رہا ہے اور وارٹر پیوریفنگ کے لیے کیمیکل کا جو بھی ہے کیمیکل سے ہوس کا پانی کو آپ دیکھیں آج ہوس کا پانی میں فوارہ بھی لگائے گا اس کا انکریشن کیا گیا اور یہ یہاں پر کیٹی کیمرے جو ہے مکمیل اس سے پہلے نہ کر رہا ہو چکے تھے تمام کے تمام کیمرے اور کنٹرول روم کبھیج انتظام کیا جا رہا ہے اور دس وارٹر پینے کا پانی کا دس دس پینے کا انتظام کیا گیا کولر لگائے گئے اور دس کولر اور لگائے گئے پہلے سے بھی کولر ہے مزید کولر لگائے گئے یہ فارٹی تری سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ اب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ کوئی حادثہ نہ ہو اس سے پہلے حادثہ ہوا تھا اسے ایتی ایتی طور پر لگائے گیا پولیس کا پورا انتظام ہے سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے پولیس یہاں پر مقتر مقتر جو بھی جیسی ضرورت ہے پبلک کو آریجمنٹ کرنے کے لیے اور ہمارے ملے صاحب جو جمعہ تلویدہ کی بات ہے ڈیفنیٹ اس میں پورا حکومت کو آپریٹ کرے گی جو بھی روڈ جہاں تک نماس کے انتظام کیا جائے گا جی ایچ ایم سی کے جانب سے ہمارے ڈیپٹی میٹ صاحب یہاں پر ہے وہ خود بھی آ کر جاں احمد پاششاہ صاحب کے ساتھ رہتے ہیں بہت اچھے سے اچھا اسے کلین کراتے ہیں روڈوں کی صاف سفائے کی جائے گی موسیقی